اسلام علیکم ناظرین بہتر بنانے کے کوشش کریں گے انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ آپ دوسروں کے بھی مدد کریں گے بلکہ آپ سہارا لینے کے بجائے سوچنے کے بجائے سہارا دینے کے عدرز کو کوشش کریں گے سہارا تو اللہ ہی دیتا ہے مگر ہم انسان ایک دوسرا کے اللہ نے ایک دوسرا کے اتحاد مطاعت بنایا دیکھیں بچہ ہوتا ہے ماں کی مہتاج ہیں اور ایک جو اینیملز ہیں وہ بھی چھوٹے بچے ماں کی مہتاج ہوتے ہیں اور اسی طرح ہر انسان دوسرا کی مہتاجیں ڈاکٹر بنایا علاج بنایا طریقے بنائیں پھر اس کے بعد ہم ان کے پاس آتے ہیں علاج کرتے ہیں آج کا جو موضوع ہے بہترین ہے طاقتور موضوع ہے بہت بہت زبردست موضوع ہے لازمی اس کو ووچ کرنا دیکھنا ہے اور وہ کیا ہے قوت ارادی کو قوت ارادی قوت فیصلہ اور قوت بھرداش کو کیسے محکم بہترین بنائیں سٹرانگ بنائیں قوت ارادی اگر انسان کے سٹرانگ ہے تو جسی نیت کہتے ہیں بہترین نیت اگر آپ کی اور سٹرانگ ہے تو زندگی میں بہت سے کچھ قوت ارادی سے آپ اچیف کر سکتے ہیں اسی طرح اگر قوتی برداشت آپ میں ہیں اسواری قوتی فیصلہ آپ میں ہیں تو قوتی فیصلہ بہت انسان کو اگر بہترین فیصلہ ہے آپ بہترین فیصلہ کرتے ہیں تو بہترین کامیابی کو حاصل کرتے ہیں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس طرح قوتی برداشت ہیں برداشت یہ اس پہ آتا ہے بات کرتے ہیں ایک اور ہورٹ پہ ہیں کافی دیر سے السلام علیکم وعلیکم اسلام داکتر صاحب کیا ہے آپ کا الحمدللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کا فضل ہے میں نے پانچ کون کو چار کون کو پینڈی سے بانٹو فار سمدہ لیول کیے تھے کیا نام آپ کا میسیز نسی صحابی میسیز نسی صحابی ماشا رہ میسیز نسیفہ علی جی اور یقین جی جی میرے امدر مجھے پتا چلا ہے کس قدر بیمار ہوں لیول کرنے کے بعد مجھے سمجھ آئی ہے لیکن میں خود سیریوسی بیمار ہوں بہت میگیٹیو ہوں اور بہت عجیب صورت آلہ میری اپنی لیکن میں بہت سارے لوگوں کو ہیلنگ دی جس میں میرے اپنے قریبی تھے لیکن چونکہ کوئی حضی کل چیز نہیں تھی اس لیے عجیب گو مگو میں وہ بھی چاہت کسی بھی یہ نہیں کہا کہ آرام نہیں آیا اچھا اچھا ماشا اللہ داکھر بھی تھے اس میں پڑے لکھے لوگ بھی تھے اور انہوں نے کہا کہ ہاں جی آرام آیا ہے لیکن عجیب صورت تھی میرا اپنا یقین تو دن بہ دن بڑھ رہا ہے لیکن میرا ایک بہت بڑا پرابلم ہے اگر ایک منٹ میں سن لیں کیونکہ میں سفا پنڈی اسی پرابلم کے پیچھے آ رہی تھی کہ میں آپ کو کہیں سے پکڑ لوں اور میں اپنا مسئلہ بتاؤں آپ کو عجیب بات ہے کہ کل مجھے میسیج آپ کا مل گیا میرا بچہ ہے یہ دیس سال کا عرصہ تین سال سے فانٹن آس لاہور بھالیے رینی شید کے مرکز میں ہے جی اور اس ہی چھوٹے پھارا اور بات بھی چھکا انہوں نے اس کو بیہیویر دفاغر کہا تھا کہ یہ تکلیف ہے ٹھیک ہے اس وقت سے اس کا علاج ہو رہا ہے دعائیں کھلا 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 کہ جب وہ چوبہ سال کا ہوا تو وہ باہر نکلتا تھا تو سگرٹ اور نسوار کا عادی ہو گیا اور بھار کے ہم کے ہاتھ اٹھانے لگا اس کی وجہ سے ہم نے مجبور ہوکے فانٹن آس لاہور میں اسے ایڈیٹ کروایا تین سال کے ادھر ہے وہ ادھر تڑک رہے ہیں ہم ادھر تڑک رہے ہیں اور اپنی جائمی سے ابھی تلکل مفتود ہوئی جا رہی ہے ٹی وی پہ دیکھتے اور وہاں پہ چیتھی اور میں نے وہاں کیا تھا آپ دیکھیں تو مجھے پیچان جائیں گے اور میں آپ کی ٹیم میں شامن ہونا چاہتی ہوں یہ میرا اپنا انٹریسٹ کا سبجیکت تھا لیکن میرا یہ مسئلہ ہے اس کے لئے میں کیا کروں اللہ ٹھیک کریں اس طرح گھر لاؤں روز انرجی بھیجتی اور آپ کو جی جی اگر اس طرح کے مسئلے حال ہوئی ہیں تو اللہ آپ کے مسئلے یہ مسائل بھی حال ہو جائیں گے انشاءاللہ اہستہ اہستہ آپ نے کتنے لیول کی ہیں میں نے وان سے فور کیا ہے آچھا تو اگل لیول انشاءاللہ نو تاریخ کو لازمیں آئیں دوسرے لوگ بساتھ لیں اور انشاءاللہ اگل لیول ایک اور بات ہے نا کہ میری حالات سیوریبل نہیں ہیں میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اور لیول اس کے لئے کرنے ہیں تو میں کیا جواب دوں گی تو میری حالات سیوریبل نہیں ہیں اللہ کریں گے انشاءاللہ ہم دعا دیں گے اللہ بہتر کریں گے اللہ ٹھیک کریں گے اللہ بالکل انشاءاللہ آپ کے پرابلم کو ٹھیک کریں گے ہم آپ کو انشاءاللہ دعا دیں گے اللہ آپ کو بہت ساری خوشیہ دیں گے انشاءاللہ اور نو تاریخ کو انشاءاللہ آپ تیار رہے ہیں نو تاریخ کو آپ تشریف لے آئیں انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے ایک بار پھر بھی ریپیٹ کریں کبھی کبھی ایک پرابلم پر بہت ٹائم لگتے ہیں کچھ پرابلم فوراں یوں ٹھیک ہو جاتا ہے جس طرح آپ کے فرما رہے ہیں آپ بتا رہی ہے تو یہ پرابلم اگر ٹھیک ہو گئی ہے تو اللہ انشاءاللہ سب پرابلمز کو ٹھیک کرتا ہے بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے تانکیو وائی ماج ایک دوسرے کال ہورڈ پہ ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام دیکھر کیسے ہیں آپ الحمدللہ کا شکر ہے کون بات کر رہی ہے میں مریم بول رہی ہوں جی مریم کہاں سے بات کر رہی ہے میں نے وہ اسے بول رہی ہے جی مریم کیا کہنا چاہتی ہیں قوت ارادی قوت برداش قوت اوصلہ کوئی کیسے بہتر کر سکتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سمدہ سے یبکہ میں نے سمدہ کیا ہے میرے میں ایک کونسیڈنٹ آگیا ہے کہ میں اپنے دیسیزن خود لے لگتی ہیں یا اب کوئی سوال میں ہے تو بہر زیادہ تنچوں نہیں ہے میں نے کہاں سے چھوٹی سوال میں تو میں نے ہر زیادہ تنچوں لے لیتی تھی ہم میں نے دماغ میں سوال کر لینا کہ یہ ایسے کیا ہے یہ ایسے ہوگا ہے کیا ہوا میکن سب سے میں سمدہ کیا ہے اور اس میں سب سے بلکل ریلیکس رہتی ہو کہ اے دماغ میں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا ملکل بلکل ریلیکس ہوتی ہے اور کانفیڈنس آگیا ہے کہ ساتھ سے کانفیڈنس سے بات کرتی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ کا شکر ہے بہت اچھی بات ہے تو یہ نے آپ کے سمدہ ہیلنگ سے اور ایچ ایم ایف بھی کیا ہے جی ایچ ایم ایف سکتی ہے ایچ ایم ایف سمدہ وانٹو فور ماشاءاللہ تو ایچ ایم ایف سے اور سمدہ سے آپ کے جو قوتی رادی ہے قوتی فیصلہ ہے قوتی برداش ہے یہ بڑھ گئیں جو بلکل کتنا فیصد تک کتنا حد تک آپ کے قوتی رادی قوتی فیصلہ قوتی برداش بڑھ گئیں کافی ہزتا مطلب میں بلکل ریلیکس رہتی ہوں کافی پہلے چھوٹی چھوٹی بات تو بہت زیادہ ٹنس ہو جائے گا لیکن آپ بلکل میں بلکل ریلیکس رہتی ہوں مجھے مجھے بلکل ریلیکس ہوتی ہوں مجھے یہ کہہ کچھ ہو بھی کیا ہے کچھ ہو جائے گا کچھ نہیں ہوتا یا مطلب میں خود بھی ٹھیک کرنے کو باپنے یہ وقتی طور پر ابھی سجھ ہو جائے گا سب سے حد تک بہت صرف کریں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھی بات ہے اور آپ کی فیملی والوں نے بھی ظاہری سکھیں ہوں گے نا جی جی سب میں کیا آئیشہ پکرا جی ماشاءاللہ میں نے آواز سے پہچان لیا آپ کو جی جی بہت اچھے نام سے نہیں پہچانتے تھے آواز سے پہچان لیا آپ کو صحیح بات ہے بہت اچھی بات ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور خوشیاں دیں طاقت عطا فرمائیں اور آپ آرے ہیں انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھے فائیو ٹو ایٹ انشاءاللہ کرو گئے جی بلکل بلکل انشاءاللہ فائیو ٹو ایٹ بلکل آپ تشریف لیں ضرور اور دوسروں کو بھی ساتھ لیں ضروری ہے انشاءاللہ صحیح انشاءاللہ جی دوسرے لوگوں کو بھی بہت اچھی بات کہا آپ نے بڑے اچھے پیغام دیئے لوگوں کو کہ پاسبل ہے اس سے قوت برداش قوت ایرادی قوت حسلہ کو بڑھائے جا سکتے ہیں بلکل بڑھائے جا سکتے ہیں یہ پاسبل ہے انسان کو خود پر کما دینا چاہیے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں بلکل بلکل یہی انسان کے اندر ایک حساس ہوتے ہیں کونفیڈنس بڑھ جاتے ہیں انتہائی زیادہ خود اتمادی بڑھ جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے تینک یو اللہ حافظ جی بہت اچھی بات ہے اور میرے سب سٹوڈنٹ کو سلام جو آپ کے ہیں آپ کے خاندان والے ہیں سب ہیں ماشاءاللہ تمام کے تمام والدائن بھی ہیں اور ان کے تمام بین بائے سب ہمارے سٹوڈنٹ ہیں اور بلکہ انہوں نے اور سٹوڈنٹ بھی لیں انت طرف اور اللہ ان کو بہت سارے خوشی ہیں اور عطا فرمائے اور بہت اچھے ہیں ہمارے ساتھ ان کے رویہ اور بہت اچھے نیت اور بہت اچھے احترام میں ایک محبت ہیں بہت شکریہ تو اسی طرح ہم قوت ارادی کو قوت فیصلہ کو قوت بھرداش کو ہم بڑھا سکتے ہیں قوت بھرداش کو قوت حفصلہ کو طاقتور بنا سکتے ہیں اور قوت فیصلہ جو ہے کہاں جاتا ہے قوت ارادی اگر انسان کے پختہ ہے تو وہ بڑے سے بڑے کام کر سکتے ہیں اور کامیابیاں خود ہی ان کو آنے لگتے ہیں خود ان کے قسمت اچھے ہو جاتا ہے کہاں جاتا ہے قوتی فیصلہ اگر انسان کا اچھے ہیں تو اس سے کوئی موقع جو ملتے ہیں ہاتھ سے نہیں جاتے ہیں اور وہی موقع ان کے لیے ہر طرح کی کامیابیوں کے باعث بنتے ہیں کہاں جاتا ہے کہ ریسرچ کے مطابق یعنی یہ ریسرچ کے مطابق ہے تمام چیز اور یہ سج کہ اگر کہاں جاتا نہیں ہے ریسرچ کے مطابق تحقیقات کے مطابق کہ اگر قوتی برداشت انسان کے اندر ہو یعنی حوصلہ اگر انسان کی بلند ہے وہ پھر یہ چھوٹی پوٹی گھر میں یہ درویے چھوٹی پوٹی غلط رویے اس کو برداشت کر لیتے ہیں گھر کے معلو اس کے وجہ سے اچھے ہو جاتا ہے نسل ٹھیک ہو جاتا ہے ازدیوازی زندگی بڑے اچھے ہوتے ہیں ان کے بہن بائیو کے ساتھ رویہ بہت اچھے ہوتے ہیں بڑے کامیابی ہوتے ہیں بہن بائیو کے درمیان اور ازدیوازی زندگی میں اپنی جتنا بھی دوست اور باب ہیں ان میں مقبلیت حاصل کر لیتے ہیں ہر محفل کا جان بن جاتے ہیں خوبصورت سا رویہ ہوتے ہیں ان کے خوبصورت سے ان کے ہر چیز ہر چیز اچھے لگنے لگتے ہیں ایسے لوگ جو برداشت کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اور حوصلہ رکھتے ہیں حوصلہ بلند ہیں جس کے حوصلے بلند ہوتے ہیں وہی لوگ کامیابیوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں کامیابیاں خود ہی آتے ہیں ان کے پاس یہ تین چیزیں اگر انسان کے یہ تین چیزیں انسان کے ہاتھ پہیں تھوڑی چھوٹی بھوڑی ٹیکنکس سیکھنا پڑتے ہیں تو قوت ارادی سٹرنگ ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ کہیں گے کہ قوت ارادی سٹرنگ نہیں ہو سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہم یہ خلط ہے اگر آپ کہیں گے قوت فیصلہ بہتر نہیں ہو سکتا ہے تو خلط ہے اگر آپ کہیں گے کہ قوت بھرداشت ہوسلا نہیں ہو سکتا ہے تو یہ غلط ہے بلکل یہ ممکن ہے موسیقی موسیقی آنھاک ٹی وی انہیلت ویلت انہیبینس پروگرام ایوری مورننگ ایٹ ای ایم اینڈ ڈیپیٹ ایٹ ایلیون پی ایم بدھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سرابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیرہ سرات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بے آپ مستفید ہو سکتا ہے ڈیپریشن کا جدید طریقہ علاج سمدہیلنگینرجی ماورایولون کا خلاسور عمل شفائیت آوانیو کی پوشید دنیا اور شل سائنسے پانیوز میری تجربات میری اور گوگل یوٹیوب اور فیس بک گوگل موگل اور دنیا رہی سمدہیلنگ کم